جنت اور ان کا عدو ان کا دشمن اس کا ٹھیکانہ ہے استاد زمن من ارز کرتے ہیں اہلِ بیتے کرام کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں بہرِ مدھا خانِ اہلِ بیتے باغ جنت کے ہیں بہرِ مدھا خانِ اہلِ بیتے تم کو مشتار نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیتے پھر کہتے ہیں کس زبان سے ہو بیانے عز و شانِ اہلِ بیتے کون زبان اس کھرانے کی تعریف کر سکتی ہے اس لیے کہ اس کی تعریف ان کا پروردگا کرتا ہے مدھا گوئے مصطفیٰ ہیں مدھا خانِ اہلِ بیتے کس زبان سے ہو بیانے عز و شانِ اہلِ بیتے مدھا گوئے مصطفیٰ ہیں مدھا خانِ اہلِ بیتے مدھا گوئے مصطفیٰ ہیں مدھا خانِ اہلِ بیتے جن کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں مدھا خانِ اہلِ بیتے جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں مدھا خانِ اہلِ بیتے مدھا خانِ اہلِ بیتے اور بھائی دوست احباب سب دنیا سے رخصت ہو گئے راہِ بھتا میں شہید ہو چکے تو اب آخر میں بس مصطورات ہاں حضرت امام زہلون آبیدی نے کیسا وہ وقت ہوگا تصور ہی سے طبیعت بے چین ہو جاتی ذرا سوچو کسی کی اولاد ایک ایک بچہ ختم ہو جائے جائے بیماری سے مر جائے تو آدمی نے کہا کیا حال ہوتا ہے لاش اٹھا اٹھا کا حضرت امام حسین لائے گا اللہ اللہ عزاز مخوصلہ امام نے اس وقت میں بھی جنگ فرمائی ایسی شاندار جنگ فرمائی کہ کوئی مخابلے پر ٹک نہ پایا ہے یکبار کی سب نے مل کر حملے کیے تب کہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو وہ شہید کر پائے تو جب رخصت ہو رہے تھے اس وقت سب کو تسلیش تشفیدی سب نے کہا کہ کس کے سہارے چھوڑے آخری دیدار ہے حشر کا انگام آپ کے اور اس سے ہماری آخرت بھی سوڑے گی اللہ تعالیٰ عن سب کو توفیق عمل حطا فکمائیں تو فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگام آپ برپا ہے میانِ اہلِ بیس سر کٹانا کیسے سر کٹایا جاتا ہے راہے آئے کیسے گھر لٹایا جاتا ہے یہ کوئی سیکھے خاندانِ اہلِ بیس سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تُس سے سیکھ جائے جانِ عالم جانِ عالم ہو فدا سر کٹا اے خاندانِ اہلِ بیس اور جمعہ کا دن ہے کتابِ عزیز کی تے کر کے آج کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہلِ بیس کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہلِ بیس اور اور یوں کہا کرتے ہیں سننیں بے عدب گستاف کرکے ہو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننیں جائیں بہتے ہیں سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تُجھ سے سیکھ جائے سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تُجھ سے سیکھ جائے جانِ عالم ہو فدائے شہزاد گانے اہلِ بیس جانِ عالم ہو فدائے خاندان اہلِ بیس اپنا سودا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے یہ اس کی روشن ہے اِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ سَحَانِ اللَّهِ سَوَانَ اللَّهِ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بس تھی بسائی اے شہزادگاہ نے اہلِ بیت تم کو مجدان نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیت خوش ہو جا جاں یہ نہرِ فرار سے خطاب ہے اور یہ اصطاد زمن کے کلامی کو بھی بہت جابجاب ملتی ہے کہ وہ ایک لفظ کو کی معنی میں استعمال کرتے ہیں یہاں خاک کو دیکھو کتنے معنی میں استعمال کیا ہے خوشک ہو جا خاک ہو جا خاک میں مل جا فراد خوشک ہو جا خاک ہو جا خاک میں مل جا فراد خوشک ہو جا خاک ہو جا خاک میں مل جا فراد